کراچی سٹی گورنمنٹ کی ایک انٹی ٹیررسٹ یونٹ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا بہت ہائی لیول ہے اس کا جو انچارج ہے جو چیف ہے ایک پاکستانی انویسٹیگیٹر ہے جس کا انٹیلیجنس تجربہ بھی ہے یہ پاکستانی انویسٹیگیٹرز انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کے میریٹ ہوتیل میں جو دھماکہ ہوا اس میں حاضر سروس پاکستان ملٹری کے آفیسرز اور پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز ملوث تھے نہ صرف وہ اکیلے تھے بلکہ ان کے ساتھ کچھ پاکستانی دینی تظیمیں بھی ساتھ تھیں انہوں نے ملکے یہ پلان بنایا یہ سکیم بنائی اور یہ ٹیررسٹ اٹیک کیری آؤٹ کیا اس انویسٹیگیشن کی وجہ سے اس پاکستانی انویسٹیگیٹرز کی کام کی وجہ سے ایک دو حاضر سروس پاکستانی آرمی اور پاکستانی انٹیلیجنس کے آفیسرز پکڑے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں جو دینی جماعتوں میں ان کے ساتھ اس عمل میں ملوث تھے اب یہ پاکستانی انویسٹیگیٹرز کراچی سٹی گورنمنٹ کی انٹی ٹیررسٹ یونٹ کا چیف ایک اچانک دھماکے میں ایک ٹیررسٹ ایکٹ میں پشاور میں ایک دو مہینے پہلے مارا جاتا ہے کیا آئی ایس آئی اور پاکستانی ملٹری پہ ارضام جائے گا یا نہیں بالکل جائے گا اور خوب کیچڑے اچھالی جائیں گے اور بہت باتیں ہوں گی اور بہت ثبوت اور دلائل پیش کیے جائیں گے اور ترمنڈس پریشر پاکستان پہ ڈالا جائے گا یہ سب کچھ ہوا لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوا پاکستانی آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہوا پاکستانی ملٹری کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہندوستان میں ہوا کراچی میں نہیں ممبئی میں ہوا اور جو انٹی ٹیررسٹ جو انویسٹیگیٹر تھا جو چیف تھا یونٹ کا وہ ممبئی جو مہاراشترہ سٹیٹ ہے اس کی جو انٹی ٹیررسٹ یونٹ ہی اس کا چیف تھا اس نے انڈین ملٹری کے حاضر سروس آفیسرز کو آریسٹ کیا وہ ملوث پائے گئے دو میجر ٹیررسٹ ایکٹس میں ایک سمجھوتا ایکسپریس جس میں تقریباً ستر پاکستانی قتل ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر زندہ جلائے گئے ایک ٹرین میں آئے ایس آئی اور پاکستان پر ڈالا گیا تھا لیکن بعد میں جو پتا چلا کہ خود انڈیا کے اندر کے لوگ ملوث ہیں تو ساری دنیا چپو گئے انفورچنیٹلی ہم بھی پاکستان میں چپو گئے کسی نے اس بات کو کچھ حالا نہیں یہ انڈین انویسٹیگیٹر کا نام ہمند کرکرے ہے اور ہمند کرکرے نے سمجھوتا ایکسپریس دو ہزار سات کے شروع میں ہوا تھا اور دو ہزار آٹھ کے شروع میں ہمند کرکرے نے ممبئی سے تقریبا کوئی دو سو کلیمیٹر دور ایک گاؤں ہیں ملہ گاؤں ایک علاقہ ہے ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں پہ بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس پہ ہندوستانی حکومت نے شروع میں الزام پاکستان پہ اور کشمیری مجاہدین جو گروپس ہیں ان پہ ڈالا پتا چلا کہ اس میں انڈین آرمی کے حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسرز انوافف تھے اور ان کے ساتھ وہاں کی جو مقامی دینی جماعتیں ہیں جو ہندو تنظیم ہیں وہ انواف تھے اور یہ ان کی اریسٹ ہوئی ہیں یہ کوئی الزامات نہیں ہیں یہ اریسٹ ہوئی تھے یہ بات ستمبر دوہزار آٹھ کی ہے ہمند کرکرے کی انویسٹیگیشنز یہ تحقیقات جو تھیں ان کی وجہ سے یہ ہائی لیول اریسٹ ہوئے اور ایک بہت بڑا ایک پریشر کریئٹ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہماری ہندوستانی فوج کے اندر یہ کیا ہو گیا کس کی پینٹریشن ہو گئی ہے کس طرح یہ اٹیکس ہوئیں اور حاضر سروس انٹیلیجنس آر آفیسر جو ہے ملووس پائے گئے دو مہنے سے بھی کم کے اندر اندر ہمند کرکرے